اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شہر کرنے والی ہوں ٹرکش پدھے کی ریسپی بیسیکلی یہ پیزہ ہے اور ٹرکش لوگ اسے پدھے کر کے پروناؤنس کرتے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہ سب سے پہلے اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے یہاں پہ دو کپ میں نے باول میں میدھا اٹھ کیا ہے ون ٹیبل سپون ایسٹ اٹھ کر لوں گی انسٹنٹ چینی اٹھ کی ہے ون ٹیبل سپون نمک اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون ایک انڈہ اٹھ کر دیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں اور اب اس میں میں نے اٹھ کیا ہے ڈو ٹیبل سپون دہی اور ون فورت کپ پاودر ملک اٹھ کیا ہے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں نیم جرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھ کرتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے گھونتے جائیں گے اس کی ڈو کو نہ زیادہ سخت رکھنا ہے نہ زیادہ نرم رکھنا ہے تو اسے اچھ طرح سے گھون لیا ہے بس کو اٹھ کر دیا ہے ٹیبل سپون آئل اسے بہت اچھی طرح سے گھون لوں گے جب تک یہ اچھی طرح سے اس میں جذب نہیں ہو جاتا تو بس اسے میں نے تقریباً چھے سے سات منٹر کیلئے گھوننا ہے اور یہ ریڈی ہے تھوڑا سوال ڈھانے کے باور میں اوپر نیجے سے ڈو کو گریز کر لیں گے کور کر کے رکھ دیں گے پلاسٹک ریپ سے تقریباً ایک دو گھنٹی کیلئے زب تک یہ اچھ سے رائز نہیں ہو جاتا اب ایک چوپر میں اٹھ کہہ رہی ہوں بڑے سائز کا پیاز اچھ طرح سے چاپ کر لوں گے اور اب اس میں اٹھ کہہ رہی ہوں بڑے سائز کا ٹیماتر بھلکہ ہلکہ سے چاپ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں گرینڈ کرنا اور اب اس میں اٹھ کر دوں گے ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ سب چیزوں کو اچھ طرح سے چاپ کر لوں گے تو بس یہ سب اچھ سے چاپ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں اٹھ کر دوں گی ون فورت کپ آئل ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اس میں اٹھ کر دوں گے کوئی سب یاب لے سکتے ہیں بیف یا مٹن اسی طرح سے اس کو بھون لوں گی اور اس کا یہاں پہ کلرز چینج ہو چکے اور اس میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لسہ ندرک اور ہلی میرچ چاپ ہوئی بھی اور اس انہیں بھی اچھ طرح سے بھون لیں گے اس میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کھالی میرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ میرچوں کا پاوڈر سب چیزوں کو بچے سے مکس کر لیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کر رہی ہوں اور یہ جو ہم نے سب چیزوں کو چاپ کیا تھا وہ اٹھ کر رہی ہوں مکسٹر اچھ در سے بھونیں گے اور بچے سے کور کر کے رکھیں گے ویڈیم خلیم پر آنکر کیمہ بھی ہمارا اچھا سگل جائے اور سب چیزوں اچھا سے بھون جائیں تو بس دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھونوں گی تو بس یہ ریڈی ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے بھوننا ہے اور خلیم کو آف کر دیں گے یہاں پر دو ہمارے اسے سرائز ہو چکی ہیں میدرسٹ کریں گے اور اس کو ایکوال کر کے دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایکوالی ہاف کو سائٹ پہ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے پیڑا بنا لیں گے اور اس طرح سے لمبا سے بھیل لیں گے بھیلن لیں گے اور اسے لمبا سے بھیل لیں گے یہ ہو چکے اب جو سٹفنگ ہم نے ریڈی کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے سائٹ سے اس طرح کور کر دیں گے اور جو جو آگے پیچھے کی جگہ اسے اس طرح سے بھائن کر دیں گے اب اس میں چیز ڈیوائٹ کر رہی ہوں موزریلہ اور چیڈر دونوں مکس ہیں ہاف کپ لی ہے میں نے ایک انڈہ لیں گے سفیدی کو الگ کر لیں گے اور زردی کو الگ کر لیں گے جو زردی ہے اسے اس طرح سے بریش کے ساتھ توڑ کے اور سائٹوں پہ لگا لیں گے تو بس یہ سب لگ گیا آپ یہاں پر تھوڑے سے میں نے وائٹ دل لیا ہے اور انہیں اس طرح سے سائٹ پہ لگا دیں گے بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور مزے کی بھی لگتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دوں گی اوریگانو اور ٹائم ایک چھٹکی کے برابر ڈش کو اچھے سے گریس کر لیں گے آئل کے ساتھ اور اسے اٹھا کے ڈش میں رکھ دیں گے اسے طرح میں دوسرا ریڈی کر لوں گی اسے بھی فولڈ کر لیں گے اور یہاں پہ ڈش میں اٹھ کر دوں گے اس لیے کھا اٹھ کی ہے اس پہ میں اٹھ کرنا تھا اسے بریش کر لیں گے اچھے طرح سے دونوں ہمارے ریڈی ہیں اب انہیں پری ہٹڈ آور میں 35 منٹ کی گئی 150 سلشیس پہ بیگ کر لیں گے اور یہاں پہ یہ بیگ ہو کے آ چکے ہیں بہت زبردست لوکیں ہیں بس تھوڑا سے یہ یہاں سے اٹھ کریں باقی سب بہت اچھے بنے ہیں آپ بھی انہیں ضرور پرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو بسند آئیے تو دیدے سے لائک کریں اور میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ